بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چانل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے چند گھنٹوں کی بات ہے کہ لاہور میں پری ڈی ایم کا جلسہ ہوگا اور جلسے کی تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت مینارے پاکستان پر زوروں پر ہیں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے مینارے پاکستان کا گیٹ ہے گیٹ نمبر پانچ اس کا تالہ توڑا اور تالہ توڑ کے انتظامی اجازت نہیں دی رہی تھی جلسے کی تالہ توڑ کے کارکن اندر گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا وہاں پر سادو سمان جو ہے وہ منگوانا شروع کر دیا جو ساؤنڈ سسٹم والے ہیں جو وہاں پر کڑسیاں لگانے والے انتظامات کرنے والے ہیں وہ تمام چیزیں لے کر آگئے اور مسلم لیگ نون نے جلسے کی تیاری وہاں پر شروع کر دی ہے یہ مینارے پاکستان کی جلسہ گاہ کی صورتحال ہے لائٹس وغیرہ جو ہیں وہ آپ سے چند گھنٹے پہلے ہی لگنا شروع ہو گئی تھی وہاں پر گوہ کہ وقت کم ہے یہ لیکن جلسے کی تیاریاں وہ پورے زوروں پر کر رہے ہیں انتظامت نے بھی کہہ دیا کہ ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے ہم نے اجازت نہیں دی ہے آپ جلسہ کریں گے تو یہ قانون کی خلاف فرضی ہوگی یہ قانون کی خلاف فرضی پر آپ کے خلاف مقدمات ہوں گے جلسے کے بعد بنے گی صورتحال جو بھی بنے گی اس سے پہلے یہ صورتحال میں بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی لیکن اس سے پہلے کچھ ڈبلپمنٹس ہوئی ہیں جو بہت اہم ہیں یہ ڈبلپمنٹس جو ہیں یہ پی ڈی ایم میں ایک کلیر ڈیوائیڈ ہے اس ڈیوائیڈ کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں میں نے بجائے اس کے کہ میں آپ سے کہتا ہاں پی ڈی ایم میں تنی پھوٹ پڑ گئی ہے پی ڈی ایم میں اختلافات ہو گئے ہیں ایسے اختلافات کے پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے اس کی بجائے میں نے آپ کو ہر بار یہ بتایا کہ یہ کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے یہ ڈھاپتے رہیں گے یہ سنبھالتے رہیں گے کہ ہمارے درمیان اختلافات نہیں ہیں اس طرح کی کوشش ان کی جانب سے جاری رہے گی یہی صورتحال ہمیں نظر آئی براول بھٹو زرداری جاتی عمرہ گئے مریم نواز شریف سے انہوں نے ملاقات کی اسپیشلی تو موقع تھا بیگم شمی مختر کی وفات کے بعد تازیت کا لیکن معاملات سارے سیاسی ڈسکس ہوئے براول بھٹو زرداری سے کلیرلی پوچھا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ استیفے دے گی یا نہیں دے گی تو براول نے کہا کہ 31 دسمبر تک تمام استیفے میری جیپ میں ہوں گے یہ استیفوں کا صحیح ایک تو پلیٹ فارم نہیں ہے دوسرا پیپلز پارٹی میں براول بھٹو زرداری کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جب استیفہ دیا براول بھٹو زرداری کے ترجمان کی حیثیت سے پیپلز پارٹی کا وہ حصہ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا ہوں رہوں گا لیکن براول بھٹو زرداری کے ترجمان کی حیثیت سے مشیر کی حیثیت سے استیفہ دے دیا ہے یہ استیفہ کب دیا ہے انہوں نے یہ استیفہ انہوں نے دیا ہے 13 دسمبر کے جلسے سے ذرا پہلے یہ بہت اہم ہے یعنی بلاول بھٹو زرداری جاتے ہیں مریم نواز شریف سے ملنے بلاول بھٹو زرداری استیفوں پر گفتگو کرتے ہیں مریم نواز سے ملتے ہیں اور مصطفیٰ نواز کھوکر کا ان حالات میں انتہائی کروشل حالات میں استیفہ آتا ہے یہ بہت اہم ہے استیفے کے بعد بھی میڈیا پر بات ہو رہی ہے پاکستان بیبلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ گول بول جواب دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکر ٹویٹ کر کے تصدیق کرتے ہیں کیا کہتے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر یہ دو ٹویٹس بہت اہم ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر پہلے ٹویٹ میں کہتے ہیں میں نے بلاول کے ترجمان کی حیثیت سے استیفہ دے دیا ہے بلاول کے ساتھ کھڑا رہوں گا بلاول کے ساتھ جو میں نے ترجمان کی حیثیت سے کام کیا ہے ایمانداری سے مشورہ دیا تو جو پارٹی کے لیے بہتر تھا ملک کے لیے بہتر تھا خلوص کے ساتھ وہی کام کیا ہے دوسرے ٹویٹ میں مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں جن سے بات نہیں سکی لوگ بار بار فون کر کے پوچھے دیز بارے میں ان سے معذرت یہ تو ایک روٹین کا جملہ ہے اس کے بعد بارا جملہ بہت اہم ہے مصطفیٰ نواز کھوکر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ وقت چاہیے تھا تاکہ میں کچھ چیزوں پر غور کر سکوں مصطفیٰ نواز کھوکر جن حالات میں جس کروشل اسٹریج پر آخری کیل ٹھونکی جا رہی ہے حکومت کی تابوت میں اس موقع پر استیفہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ وقت درکار تھا اس روٹین کے ٹویٹ میں مصطفیٰ نواز کھوکر جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی کالز نہیں لے سکا معذرت وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں needed time to think over things مجھے وقت درکار تھا یعنی یہ بہت کروشل معاملہ ہے دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پر کتنی پی ڈی ایم سے متفق ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز اور سنوانا چاہوں گا یہ ہیں چوہدری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما آپ ٹی وی شوز پر دیکھتے ہیں چوہدری منظور صاحب آپ کو ہر بڑے ٹی وی شو میں پارٹی کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں اور چوہدری منظور صاحب جو ہیں انہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسوں میں بلاول بھٹو زرداری کو جب انوائیڈ کیا جاتا ہے اس وقت پارٹی کی ترجمانی کرتے دیکھتے ہیں ابھی جب آسفہ بھٹو زرداری کو انوائیڈ کیا جا رہا تھا خطاب کے لیے تو آپ نے چوہدری منظور کو پارٹی کی ترجمانی کرتے ہو دیکھا یہ مرکزی رہنما ہیں چوہدری منظور صاحب اس طیفوں کے معاملے پر کہتے ہیں کہ ایک ہمیں اس معاملے کو دیکھنا ہوگا کیونکہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے اس طیفے کا پارٹیاں اسے اپنی سی ای سی میں لے کر جا رہی ہیں اپنی مرکزی کمیٹی میں دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اس طیفوں کے حوالے سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ہم اس طیفہ لینے آئے ہیں ہم اس طیفہ دینے نہیں آئے ہیں پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے فیصلہ جو ہے یا پہلے جواعتیں فیصلہ کر لیتی تو پی ڈی ایم میں لے کر جاتے ہیں اب پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے تو واپس ساری اپنے اپنے لوگ اپنی اپنی جماعتوں میں لے کر جا رہے ہیں تو جماعتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا کیا اور کیسے کیسے اس کو ہونا ہی ہے پھر واپس پی ڈی ایم کے اجلاس میں جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس طیفے صرف دینے نہیں ہیں اس طیفے تو ہم لینے جا رہے ہیں یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کے حوالے سے تیسری چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ سندھ میں تین حلقے ہیں ایک سانگھڑ کا حلقہ ہے ایک کراچی میں ملیر کا حلقہ ہے ایک حلقہ اور ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن پہنچ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں یعنی یہاں وقت نہ لگایا جائے یہاں انتخابات کرائے جائیں یہ نشستیں خالی ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدواروں کے انتقال کے باعث پیپلز پارٹی کی مضبوط نشستیں ہیں ملیر میں مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کی اوورال یہ مضبوط نشستیں ہیں یہاں پیپلز پارٹی فوری انتخاب چاہتی ہے میں نے آپ سے بارہارز کیا کہ پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں بہت مضبوط ہے بہت کمفرٹیبل ہے ان کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے وہ برائے نام اپوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی سطیفے نہیں دے گی سطیفے تو نون لیگ والے بھی آپس میں جمع کر آ رہے اس کا جو ڈاک خانہ ہے سپیکر کا آفس یہ اس ڈاک خانے پہ سطیفے نہیں پہنچ رہے ایک بات دوسری بات مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ جلسہ تو گزر جائے گا جلسے سے پہلے ایک بڑی خبر آئی ہے اور وہ آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا کرے گی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ نیب نے ان کو طلب کی ایسی خبریں آئیں اس کے بعد مولانا کی جماعت سے لوگوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے مولانا اگر نیب آفس جائیں گے تو ان کے ساتھ پانچ لاکھ لوگ جائیں گے سمندر جائے گا ہم ایسی ہی تیسی کر دیں گے اس کے بعد نیب نے کہا ہم نے بولایا نہیں ہے ابھی اور پھر کہا گیا نیب در گیا نیب در گیا پھر مولانا فضل الرحمان کے احساسوں کے حوالے سے بات ہوتی رہی پھر ابھی علی ایمین گنڈاپور صاحب جو ہیں مولانا کے احساسے مولانا کے ایم آئی سکس کا ایجنٹ ہونے کی بات مولانا کے اجید دول سے ملاقات کی بات یہ تمام چیزیں نکال کر لے آئے اور انہوں نے مولانا کے احساسوں میں دبائی کا فلائٹ ہے مختلف چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں سامنے رکھنی ان کے ثبوت جو ہیں وہ پہلے بھی سامنے نہیں آئے تھے مولانا پر یہ الزامات جو ہیں وہ لگتے رہے ہیں مولانا کے پاس بڑا مال ہے لیکن وہ مال کہاں سے آیا ہے اس بارے میں مولانا کی جو جماعت ہے وہ کوئی تصدیق نہیں کر پاتی کوئی جواب نہیں دے پاتی نئی جو چیز سامنے آئی ہے جس کی نیاب نے تصدیق کی ہے وہ چیز ہے کہ مولانا کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں یہ معاملہ ہے مولانا کے خلاف 64 کنال ارازی کا یہ ارازی جب میاں نواز شیف صاحب وزیر آزم تھے تو انہوں نے مولانا کو دلوائی تھی 64 کنال کی یہ ارازی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سرویس کی ارازی ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ سزائر اس کی مالیت تھی اور اس ارازی کو مولانا نے کچھ چالیس پینتالیس لاکھ روپے میں حاصل کر لیا اب یہ معاملہ جو ہے وہ زیر تفتیش ہے اور آگے آنے والے دنوں میں جو آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے موٹے ان کے اپنے اپنے جلسے ہوں گے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے اس دوران مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ ہے وہ صورتحال جس سے پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کی قیادت دو چار ہے اور پھر نون لیگ کے تیس اراکین اسیملی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عثمان بزدار سے رابطے میں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اراکین قومی اسیملی بھی رابطے میں ہیں تو اس صورتحال میں اس تیفوں کا آپشن جو ہے وہ بہت تگڑا آپشن نہیں ہے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت چلے گی یہ حکومت چلے گی ہاں ایسی کسی بھی مہم کے نتیجے میں حکومتیں کچھ کمزور ضرور ہو جاتی ہیں یہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ صورتحال کیا بنتی ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے بی لوگ